آج ہم پڑھیں گے فیکٹرز افیکٹنگ فوٹو سنتیسز کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فوٹو سنتیسز کیا ہے تو فوٹو سنتیسز پلانٹس کے اندر ایسا پروسس ہے جس میں کہ پلانٹس یا پودے اپنا فود خود پریپیر کرتے ہیں تو اس پروسس کو کیا کہتے ہیں فوٹو سنتیسز کا پروسس اگر ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں تو ہم فوٹو سنتیسز کا پروسس دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں پودے سن لائٹ کی موجودگی میں ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے ہیں اور سوائل سے یا زمین سے وارٹر لیتے ہیں اور اپنا فوڈ پریپیر کرتے ہیں اور یہ فوڈ کس شکل میں ہوتا ہے یہ فوڈ ہوتا ہے گلوکوز یا شوگر کی شکل میں اور آکسیجن گیس کو ریلیز کرتے ہیں ہوا میں اور یہی آکسیجن گیس باقی تمام جو جاندار ہوتے ہیں یا لیونگ آرگنزمز ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں سانس لینے کے عمل میں تو ہم ون بائی ون کر کے سارے فیکٹرز کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ فوٹو سنتیسز کے پروسس کو افیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لائٹ کے بارے میں تو فوٹو سنتیسز کا پروسس جو ہوتا ہے وہ لائٹ کی موجودگی میں یعنی سن لائٹ کی موجودگی میں ہوتا ہے تو لائٹ انٹینسٹی یعنی جو سورج کی روشنی کی جو شدت ہوتی ہے وہ جیسے جیسے انکریز کرتی ہے تو فوٹو سنتیسز کا پروسس بھی ویسے ویسے انکریز کرتا ہے اور جیسے جیسے لائٹ کی انٹینسٹی یا لائٹ کی جو شدت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو فوٹو سنتیسز کا پروسس سلو ڈاؤن ہوتا ہے اور فوٹو سنتیسز کا پروسس اس وقت رک جاتا ہے جب بلکل لائٹ نہیں ہوتی یعنی جب پودوں کو لائٹ میسر نہیں ہوتی اندھیرے میں تو فوٹو سنتیس کا پروسس کیا ہوتا ہے فوٹو سنتیس کا پروسس رک جاتا ہے تو اس طرح سے لائٹ فوٹو سنتیس کے جو پروسس ہوتا ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے یعنی اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور جب لائٹ زیادہ ہوتی ہے تو فوٹو سنتیس کا پروسس تیزی تیزی سے ہوتا ہے لیکن جب لائٹ نہیں ہوتی تو فوٹو سنتیس کا پروسس رک جاتا ہے اب ہم ایک اور فیکٹر کی بات کرتے ہیں جو کہ فوٹو سنتیس کے پروسس کو افیکٹ کرتا ہے اور وہ فیکٹر کون سا ہے وہ فیکٹر ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹو سنتیس کے پروسس کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ بہت ضروری ہے کیونکہ پودے اپنی خوراک بناتے ہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور وارٹر کی مدد سے اور یہ پروسس کمپلیٹ کس کی موجودگی میں ہوتا ہے سن لائٹ کی موجودگی میں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ کی موجودگی فوٹو سنٹسس کے پروسس کے لیے بہت ضروری ہے اور اگر کاربن ڈائی آکسائیڈ نہیں میسر ہوگی پودوں کو تو فوٹو سنٹسس کا پروسس سٹارٹ نہیں ہوگا اسی طریقے سے فوٹو سنٹسس کا جو ریٹ ہے یعنی ریٹ آف فوٹو سنٹسس انکریز کرے گا کاربن ڈائی آکسائیڈ کیس یعنی جیسے جیسے کاربن ڈائی آکسائیڈ زیادہ میسر ہوگی زیادہ آویلیبل ہوگی پودوں کو ویسے ویسے فوٹو سنٹسیس کا جو پروسس ہے وہ تیزی تیزی سے ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ فوٹو سنٹسس کا جو پروسس ہوتا ہے اس کے لیے سن لائٹ اور وارٹ کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ہونا بہت سروری ہے اور photosynthesis کا process directly affect ہوگا carbon dioxide سے اور directly کیسے affect ہوگا کہ جیسے جیسے carbon dioxide زیادہ ہوتی جائے گی تو photosynthesis کا rate زیادہ ہوتا جائے گا اسی طرح سے ایک اور factor ہے جو کہ photosynthesis کے process کو affect کرتا ہے اور وہ factor کون سا ہے وہ factor ہے temperature یعنی درجہ حرارت تو photosynthesis کا جو process ہوتا ہے وہ تیز کب ہوتا ہے یعنی وہ fast کب ہوتا ہے جب temperature یا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو suitable temperature ہے یعنی جو photosynthesis کا process جس temperature range میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے اور تیزی تیزی سے ہوتا ہے وہ temperature range ہے 25 سے 35 degree centigrade یعنی 25 سے 35 degree centigrade کے درمیان جو بھی temperature ہوگا وہ photosynthesis کے process کے لیے بہت زیادہ suitable ہوگا یعنی مناسب ہوگا تو اس طرح سے temperature photosynthesis کے process کو affect کرتا ہے اور یہ ایک بہت important factor ہے اب ہم ایک اور factor کے بارے میں discuss کرتے ہیں جو ہے water تو جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے start میں بتایا کہ photosynthesis کا process شروع ہی تب ہوگا جب سن لائٹ کی موجودگی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور وارٹر پلانٹس کو available ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ photosynthesis کے process کے start ہونے کے لیے water ایک بہت important factor ہے اور وارٹر کی موجودگی میں ہی photosynthesis کا process start ہوگا اور وارٹر اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جب ملیں گے تو food prepare ہوگا اور food کس form میں prepare ہوگا کس شکل میں prepare ہوگا glucose کی شکل میں تو اگر پانی deficient ہو جائے یعنی پانی کی اگر کمی ہو جائے زمین میں تو photosynthesis پہ کیا اثر ہوگا photosynthesis کا process پانی کی کمی میں slow ہو جائے گا تو اس طرح سے وارٹر ایک اور factor ہے جو photosynthesis کے process پہ effect کرتا ہے یعنی اثر انداز ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور factor کی جو ہے chlorophyll تو chlorophyll کیا ہے chlorophyll ایک ایسا pigment ہوتا ہے جو کہ پودوں کے جو leaves ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں یا جو پودوں کے green parts ہوتے ہیں ان کو green color دیتا ہے اور pigment کیا ہوتا ہے ایسی چیز جو دوسری چیز کو رنگ دے chlorophyll کیا ہے ایک ایسا pigment ہوتا ہے جو پودوں کو green color دیتا ہے اور مثال کے طور پر اگر ہم ایک cell کی بات کریں یعنی جو پلانٹ کے cells ہوتے ہیں اس میں chlorophyll کہاں موجود ہوتا ہے تو اگر ہم ایک پلانٹ کا cell لیں اگر ہم یہاں سے ایک پلانٹ کا cell لیتے ہیں تو اور اس کو بڑھا کر کے مایکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کا پلانٹ cell نظر آتا ہے اور پلانٹ cells کے جو پلانٹ کا cell ہوتا ہے اس کے اندر مختلف قسم کے structures موجود ہوتے ہیں ان میں سے جو ایک structure جیسے اگر ہم یہاں بات کریں تو یہ کافی زیادہ تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے chlorophyll اور اگر ہم ایک chlorophyll کو مایکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو ہمیں یہ اس طرح کا structure نظر آتا ہے جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پارٹ لیا ہے اور اس چھوٹے سے پارٹ کو دکھایا گیا ہے مایکروسکوپ کے نیچے کہ اس کا جو پودوں کا کلر ہے وہ گرین یا پتوں کا کلر جو ہمیں گرین نظر آتا ہے وہ ایک خاص قسم کے پیگمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں chlorophyll اور chlorophyll کہاں پہ موجود ہوتا ہے کس structure میں موجود ہوتا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو chlorophyll موجود ہوتا ہے chloroplast کے اندر اب اگر ہم بات کریں chlorophyll کی کہ chlorophyll کا photosynthesis میں رول کیا ہے تو chlorophyll photosynthesis میں جو use ہونے والی light ہوتی ہے یعنی sun light ہوتی ہے اس کو absorb کرنے کا کام کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو photosynthesis کا پروسس ہوتا ہے وہ chlorophyll کی موجودگی میں ہوتا ہے یعنی chlorophyll کی مدد سے ہوتا ہے اور chlorophyll کہاں پہ موجود ہوتا ہے chloroplast کے اندر اور اگر chlorophyll نہ ہو پلانٹس کے اندر تو photosynthesis کا پروسس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ chlorophyll باقی کے جو factors ہوتے ہیں جو photosynthesis کے لئے required ہوتے ہیں جیسے کہ water ہے carbon dioxide ہے light ہے تو اس کی طرح chlorophyll کی presence بھی photosynthesis کے پروسس کے لئے بہت ضروری ہے تو آج ہم نے پڑا factors affecting photosynthesis کے بارے میں